پیارے بچوں پچھلے اسباق میں ہم نے پڑھا ہے کہ پتھر کے قدیم زمانے میں پتھر کے وسطہ اور پتھر کے جدید زمانے میں انسانوں کا طرز زندگی کس طرح تھا پھر کس طرح انسان نے مویشی پالنے اور کھیتی باری کرنے کی ابتداء کی مختلف پیشوں میں مہارت کے ساتھ کس طرح انسان کی مستقل زندگی کی ابتداء ہوئی ہم نے معلوم کیا کہ جس زمانے کی تاریخ لکھنے کے لئے کتابیں دستاویزات وغیرہ سے تحریری ثبوت حاصل ہوتے ہیں اس زمانے کو تاریخ کا زمانہ کہتے ہیں پیارے بچوں آئیے اب ہم اپنی درسی کتاب ماحول کا مطالعہ حصہ دوم سے سبق نمبر دس تاریخ کا زمانہ پڑھیں گے اس سبق میں ہم تحضیب کے کیا معنی ہے دریاؤں کی وادیوں کی شہری تحضیب اور مختلف قدیم تحضیبوں کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے شکریہ موسیقی